السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں سو بڑے بڑے گناہ کے بارے میں بڑا گناہ جس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے چھوٹا گناہ جس کو گناہ سغیرہ کہا جاتا ہے گناہ کبیرہ اور سغیرہ میں فرق یہ ہے کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں ان کے لئے ہمیں اللہ سے توبہ الگ سے کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اللہ جو بھی میں نے گناہ کبیرہ کیا ہے اس کو معاف فرما دے اور گناہ سغیرہ جو ہوتے ہیں یہ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں ہم لوگ جو دنمر عبادتیں کرتے ہیں ان کے ذریعے گناہ سغیرہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی گناہ کبیرہ ایسا ہے جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے تو ان میں توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ یا تو جس بندے کا حق ہے وہ ادا کر دیا جائے یا وہ حق معاف کرا لیا جائے ٹھیک ہے جیسے ہم نے کسی کا حق مار لیا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے توبہ بھی کریں اور جس کا حق ہم نے مارا ہے اس کا حق ادا کریں یا پھر یہ کہ ہم اس سے معاف کرا لیں اس کا حق تو آج میں گناہ کبیرہ جو سو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کو آپ دھیان سے سنیے گا سمجھئے گا اور ان گناہوں کو سننے کے بعد ہم اور آپ اپنی زندگی میں غور کریں اگر ہم میں سے کسی نے یہ گناہ کیا ہے تو اللہ سے توبہ کریں اور اگر ہم کوئی گناہ پریزینٹ میں کر رہے ہیں تو ان گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہا جائے تا نمبر ایک ہقارہ سے کسی پر ہسنا ٹھیک ہے کسی کو چھوٹا سمجھ کر نیچا سمجھ کر اس کو زلیل اور بیزت سمجھ کر اس کے اوپر ہسنا یہ گناہ کبیرہ ہے نمبر دو کسی کو تانہ دینا تانہ نہیں دینا چاہیے کسی کو برے لقب سے پکارنا نمبر تین نمبر تین پہ آتا ہے کسی کو برے لقب سے پکارنا قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَعَ بَذُو بِلَلْقَاب کسی کو برے لقب سے مت پکارو برے نام سے مت پکارو ایسا نام جو اس کو پسند نہ ہو اگر تم اس نام سے اس کو پکارو گے تو اس کا دل دکھے گا ایسے نام سے نہیں پکارنا چاہیے نمبر چار بدگمانی کرنا صرف اپنی سوچ کے ایکارڈنگ اپنے سوچ کے بیس پر ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھ سکتے کسی کے بارے میں برا خیال نہیں رکھنا چاہیے مثال کے طور پر کوئی چور نہیں ہے لیکن ہمیں چور لگنے لگا تو ہم اس کو چور سمجھنے لگے تو بغیر کسی شریع دلیل کے اور بغیر کسی پروف کے کسی کے بارے میں ہمیں بدگمانی نہیں رکھنا چاہیے نمبر پانچ کسی کا عیب تلاش کرنا کسی کا عیب تلاش کرنا اس کے عیبوں کو ہم تلاش میں لگے رہتے ہیں تاکہ اس کا کوئی عیب نظر آئے تو ہم اس کے عیبوں کو لوگوں کو بتائیں تو کسی کا عیب تلاش کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے نمبر چھے غیبت کرنا یا غیبت سننا غیبت کہا جاتا ہے کوئی بھی ایسی بات کسی شخص کے بارے میں کرنا کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو وہ بات بری لگتی ہے سمجھ رہے بات کو تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے تو غیبت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور غیبت سننا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے نمبر سات کسی کو بلا وجہ برا بھلا کہنا خام خام میں ہم اس کو برا بھلا کہ رہے ہیں نہ ہم اس کو جانتے ہیں ٹھیک سے نہ اس کو پہچانتے ہیں ہے نا لیکن بلا وجہ ہم اس کو برا بھلا کہ رہے ہیں ہمارا پڑوسی ہے ہمارا دوست ہے بلا وجہ میں ہم اس کی برائی کر رہے ہیں یہ بھی گناہ کبیرہ ہے چغلی کھانا چغلی کھانا چغلی کرنا یعنی ادھر ادھر کی باتیں لگا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا دو دوستوں کو ہم نے لڑا دیا چغلی کر کے کسی کی دوستی ہمیں نہیں بھا رہی تھی میہ بیوی کے درمیان چغلی کر کے میہ بیوی کو ہم نے لڑا دیا گھروار بہت اچھے سے ایک فیملی رہ رہی تھی ہم نے پورے گھروار کو خراب کر دیا اور گھرواروں کو لڑا دیا تو چغلی کرنا یہ بھی گناہیں کبیر ہیں نمبر نو توہمت اور بہتان لگانا توہمت اور بہتان کہتے ہیں کہ کسی میں وہ چیز نہ ہو پھر آپ وہ چیز اس کے لیے کہیں کوئی شرابی نہیں ہے آپ اس کو شرابی کہہ رہے ہیں تو یہ توہمت اور بہتان ہے یہ بھی گناہیں کبیر ہیں نمبر دس دھوکہ دینا نمبر گیارہ شرم دلانا عار دلانا کسی نے پاسٹ میں کوئی گناہ کیا ہے ماضی میں کوئی گناہ کیا اب وہ توبہ کر کے صحیح ہو گیا ہے نیک ہو گیا ہے اب ہم اس کے پاسٹ پر اس کو شرم دلا رہے ہیں اس کو عار دلا رہے ہیں اس کو بیزت کر رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے حدیث شریف میں تو یہ بھی آتا ہے کہ عار دلانے والا عار کہتے ہیں شرم دلانے والے کو موت نہیں آسکتی جبکہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے جس پر اس نے کسی دوسرے کو عار دلائی ہے تو عار نہیں دلانا چاہیے نمبر بارہ کسی کے نقصان پر خوش ہونا نمبر تیرہ تکبر کرنا اپنے کو بڑا سمجھنا دوسرے کو نیچہ سمجھنا میں سب سے اچھا ہوں یہ تکبریں اکڑ کر چلنا جیسے ہوتا ہے بعض لوگ اکڑ کر چلتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں تو یہ گناہی کبیر ہے اس کو کہا جاتا ہے تکبر کرنا نمبر چودہ فخر کرنا ارے میں تو فلا خاندان سے ہوں اور میں تو فلا خاندان سے ہوں دوسروں کو نیچہ سمجھ رہا ہے فخر کرنا نمبر چودہ نمبر پندرہ ضرورت کے وقت قدرت کے باوجود دوسرے کی مدد نہ کرنا آپ نے دیکھا کہ کوئی ضرورت مند ہے آپ اس کی ضرورت پوری کر سکتے تھے آپ اس کی ہیلپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے اس کی کوئی ہیلپ نہیں کی تو ضرورت کے وقت آپ کسی کی مدد کر سکتے تھے لیکن آپ نے مدد نہیں کی اپنی حیثیت کے مطابق آپ اس کی ہیلپ کر سکتے تھے لیکن نہیں کی تو یہ گناہیں کبھی رہا ہے کسی کے مال کا نقصان کرنا کسی کی عزت اور عبرو کو صدمہ پہنچانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے چھوٹوں پر رحم نہ کرنا جو چھوٹے ہیں ہمارے چھوٹے بھائیوں ہماری اولاد ہمارا پڑوسی ہو کوئی بھی ہو چھوٹوں پر رحم نہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے بڑوں کی عزت نہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اپنی مالی حیثیت کے موافق بھوکوں اور محتاجوں کی مدد نہ کرنا اللہ نے آپ کو نوازہ کروڑوں روپے سے لاکھ روپے سے اور آپ سو روپے کی بھی کسی غریب کی مدد نہیں کرتے کسی بھوکے کو دیکھتے ہیں تو کھانا نہیں کھلاتے کسی کے ہیلپ ہی نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی اسلام میں گناہ کبیرہ ہے آگے ہیں کسی دنیاوی رنج کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دینا دنیاوی کوئی معاملہ آپ کا کسی کے ساتھ ہوا اور انبن ہو گئی تو آپ نے اس سے بول نہیں چھوڑ دیا تو تین دن سے زیادہ کسی سے بولنا نہیں چھوڑنا چاہیے تین دن سے زیادہ بولنا اگر ہم کسی سے چھوڑ دیتے ہیں اپنے مسلمان بھائی سے تو یہ گناہ کبیرہ ہے ٹھیک ہے آگے دیکھئے نمبر بائیس بلا ضرورت کسی بھی جاندار کی تصویر بنانا فوٹو کھیچنا یا کھیچوانا یا اپنے گھروں میں اپنی یا کسی جاندار کی تصویر لگانا یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے نمبر تیس کسی دوسری کی زمین پر اپنی زمین ہونے کا دعویٰ کرنا کہ بھائی یہ تو میری زمین ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے نمبر چوبیس تندرستی اور صحت مند آدمی کا بھیک مانگنا آپ کام کر سکتے ہیں آپ محنت کر سکتے ہیں لیکن بھیک مانگ رہے ہیں مانگنی کے عادت آپ کو پڑ گئی ہے تو کوئی تندرستی اور صحت مند ہونے کے باوجود اگر کوئی بھیک مانگتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے نمبر پچیس ہے داڑی مڈانا بیرڈ کلیر کرنا داڑی کو صاف کرنا تینوں سائٹ سے داڑی جو ہونا چاہیے وہ کم سے کم ایک مشتے سے زیادہ ہونا چاہیے اگر ایک مشتے سے زیادہ اتنی باہر ہے تو اس کو تو آپ کلیر کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک مشتے سے کم ہے تو پھر داڑی کو کلیر کرنا کٹنا چھاٹنا کلین شیف ہونا یہ گناہ کبیرہ ہے ہاں وہ الگ باتیں کسی کی نکلی نہ ہو تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن اگر کسی کی داڑی ایک مشتے سے زیادہ ہے تو جتنی ایک مشتے سے زیادہ ہوگی تینوں سائٹ سے اس کو تھوڑا بہت کٹا چھاٹا جا سکتا ہے بس شرط یہ ہے کہ وہ ایک مشت سے کم نہیں ہونا چاہیے اتنی نہ چھاٹے ہیں آپ کے ایک مشتے سے کم ہو جائے نمبر چھبیس عورتوں کا شرعی پردہ نہ کرنا یعنی جو غیر محرم ہیں ان سے عورتیں اگر پردہ نہیں کرتی ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے نمبر ستائیس مردوں کو عورتوں کا اور عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا یہ بھی آج کل ہمارے معاشرے بہت عام ہوتا جا رہا ہے اگلا ہے کافروں اور فاسقوں کا لباس پہننا انتیز زنا کرنا چوری کرنا ڈاکہ مارنا جھوٹی گواہی دینا یا سچی گواہی کو چھپانا ہمارے بھائی نے کوئی غلط کام کر دیا یا ہم اپنے گھر والوں کی سائیڈ میں غلط گواہی دیتے ہیں جھوٹی گواہی دیتے ہیں سچی چیز کو چھپاتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے یتیم کا مال کھانا ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کو دکھ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے ناحق قتل کرنا ویسے یہ جو آج کل قتل و غردگیری چل رہی کتنے سارے قتل ہیں جو ہم لوگ آخوار میں دیکھتے رہتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے نمبر سیتیس رشوت لینا رشوت لینا اور دینا یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں رشوت کے معاملے میں پڑنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ اپنا حق لینے کے لیے ظالموں کو رشوت دے رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ظالم کے ظلموں سے ہم جب ہی بچ پائیں گے جب رشوت دیں گے تو پھر وہ گنے گار ہوگا اپنا حق لینے کے لیے یہ ظالم کے ظلموں سے بچنے کے لیے اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اس کی اجازت ہے لیکن رشوت لینے والا گنے گار ہوگا اور یہ ایک مجبوری والا درجہ ہے ٹھیک ہے نمبر اڑتیس شراب پینا اور پلانا شراب بیچنا اور خریدنا کنائے کبیرہ ہے جوا کھیلنا ظلم کرنا کسی کا مال یا اور کوئی چیز اس کی مرضی کے اجازت کے بغیر لے لینا جیسے کہ آج کل چلتا ہے کہ قرائدار مکان میں رہنے آتا ہے اور مکان مالک قرائدار بن جاتا ہے اور جو قرائدار ہوتا ہے وہ مکان مالک بن جاتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے کسی دوسری کی چیز اس کی اجازت کے بغیر ہم نہیں لے سکتے ہیں صحیحے کسی نے اگر ہمانے پاس امانت رکھی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر ہم اس کا استعمال بھی نہیں کر سکتے ہیں اگلا ہے سود لینا اور سود دینا سود لینا بھی گناہ ہے اور سود دینا بھی گناہ ہے سود لکھنا اور سود کا گواہ بننا وعدہ خلافی کرنا جب آپ نے وعدہ کیا تو دل میں یہ نیت کی کہ میں اس وعدے کو پورا ہی نہیں کروں گا یہ وعدہ خلافی ہے آپ نے جب کسی سے وعدہ کیا تو آپ کی نیت یہ تھی کہ میں وعدہ پورا کروں گا پھر آپ کسی وجہ سے وعدہ پورا نہیں کر پائے یہ وعدہ خلافی نہیں کہلائے گی ٹھیک ہے تو وعدہ خلافی کرنا یہ بھی گناہیں قبیرہ ہے بغیر عذر کے نماز قضا کر دینا یعنی کوئی شرعی عذر کے بغیر محض بیٹھے بیٹھے فالتو میں ہی نماز قضا کر دی یہ گناہ کبیرہ ہے ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے آپ سفر میں ہیں یا وضو کرنے کی جگہ نہیں تھی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی یا آپ سوتے رہ گئے تو یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے لیکن جان پوچھ کر نماز چھوڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے سنتوں کا مزاق اڑانا بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے سنت والی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا مزاق اڑاتے ہیں جیسے داڑی کا مزاق اڑانا پنگڑی کا مزاق اڑانا یہ گناہ کبیرہ ہے میدان جہاز سے بھاگنا دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا تھا ظالموں سے مقابلہ ہو رہا تھا آپ کے اندر طاقت تھی کہ آپ ان سے لڑ سکتے تھے پھر بھی آپ بھاگ گئے یہ گناہ کبیرہ ہے اکیون لواتت لواتت کہتے ہیں لڑکوں کے ساتھ بدفیلی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے قطع رحمی کرنا رشداری کو توڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے رمضان میں بغیر کسی شرعی عذر اور مجبوری کے روزہ توڑ دینا بس آپ کو پیاس زیادہ لگی گھبرات زیادہ یا آپ نے روزہ توڑ دیا تو بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا روزہ توڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے ناب طول میں کمی کرنا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آج کل ترازوں میں بھی گڑھ بڑھ چل رہی ہے تو ناب طول میں کمی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کسی فرض نماز کو اپنے وقت سے مقدم یا مؤخر کرنا یا قضا کر کے دوسرے کسی وقت میں پڑھ رہے ہیں یہ بھی گناہ کبیرہ ہے نمبر چھپن زکاة یا روزہ کو اپنے وقت پر ادا نہ کرنا یعنی زکاة کا روزہ کا جو وقت ہے اسی وقت میں ہم رکھنا چاہیے رمضان میں آپ نے روزہ نہیں رکھے بعد میں آپ رکھ رہے ہیں قضا زکاة آپ نے جو ٹائم تھا آپ کا زکاة ادا کرنے کا اس ٹائم پر آپ نے زکاة نہیں تھی بعد میں زکاة ادا کرنے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے حج فرض ادا کیے بغیر مر جانا آپ حج فرض تھا آپ کے اوپر آپ حج کرنے کو جا سکتے تھے اور آپ حج کرنے نہیں گئے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور اگر آپ کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے ہاں اگر آپ نے مرنے سے پہلے وسیعت کر دی کہ بھائی یہ میرے حج کے پیسے ہیں اور میں حج نہیں کر پایا میرا حج کوئی اور کر دینا جس کو حج بدل کا آ جاتا ہے تو پھر گناہ نہیں ہوگا نمبر اٹھاون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسی بات کو منصوب کرنا جو حضور نے نہ فرمائی ہو یعنی جھوٹی حدیث بیان کرنا یا کوئی کام جو حضور نے نہ کیا ہو اور ہم یہ بتائیں کہ دیکھو یہ کام حضور نے کیا تھا تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے نمبر انسٹھ ہے کسی صحابی یا رسول کو برا بھلا کہنا جتنے بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام ہیں سارے صحابہ کی ریسپیکٹ کرنا ان سے محبت رکھنا اور ان کے لئے اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کا ارادہ رکھنا یہ ضروری ہے مسلمان کے لئے کسی بھی صحابی یا رسول کو ہمیں برا لی کہنا چاہیے اگر کوئی شخص کسی صحابی یا رسول کو برا بھلا کہتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور اگر جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کو برا بھلا کہتا ہے تو اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے نمبر ساٹھ علماء اکرام اور قرآن کریم کے جو حافظ ہیں حفاظ ہیں ان کی توہین کرنا عالموں کو حافظوں کو اور دین کے جانکار کو حقیر سمجھنا یا ان کو ظلیل و رسول کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے نمبر اکسٹھ دیاست یعنی اپنی بیوی بیٹی اور اپنے گھر کے لوگوں کو ایسے کاموں میں لگانا جو کام حرام ہے ان کو حرام کاموں میں لگانا اور اس پر راضی رہنا اپنے بیوی بچوں کو گھر کی عورتوں کو اپنے بچوں کو ایسے کام کرانا جو کہ حرام ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے نمبر باسٹھ قیادت یعنی کسی اجنبی عورت کو حرام پر آمادہ کرنا اور اس کے لئے دلالی کرنا یہ بھی گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے نمبر تریسٹھ قدرت کے باوجود امر بالمعروف اور نہیں آن المنکر کو چھوڑنا امر بالمعروف کہتے ہیں اچھائی کی دعوت دینا اور نہیں آن المنکر کہتے ہیں برائی سے روکنا آپ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو نہیں روک رہے ہیں برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم کرنا چاہیے ہمیں معاشرے کو جہاں پہ بھی ہم رہتے ہیں جہاں پہ بھی جاتے ہیں اور نہیں آن المنکر کرنا چاہیے یعنی برائی سے روکنا چاہیے اگر کوئی شخص قدرت کے باوجود امر بالمعروف اور نہیں آن المنکر کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے نمبر چو سٹھ جادو سیکھنا اور سکھانا اور اس پر عمل کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے نمبر پیسٹھ قرآن مجید کو یاد کر کے بھلا دینا اگر کوئی حافظ ہے تو وہ قرآن مجید بھول گیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے کوئی قرآن مجید کا ناظرہ جانتا تھا اب وہ بھول گیا قرآن مجید پڑھنا کوئی بھی اتنا بھول گیا کہ اب وہ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا کچھ بھی یاد نہیں ہو اس کو تو یہ گناہ کبیرہ ہے اسی لئے ہمیں قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا چاہیے نمبر چھہ سٹھ کسی جاندار کو آگ میں جلانا کسی بھی جاندار کو آگ میں جلانا یہ گناہ کبیرہ ہے ہاں جو ایسے موزی جانور ہیں جن کی تکلیف سے انسان مر جاتا ہے جیسے کہ ساپ بچھو وغیرہ تو ان کو جلانے کی اجازت ہے کیونکہ ان کی تکلیف سے بچنے کے لیے ان کو جلایا جاتا ہے لیکن اگر کوئی اور طرح کے جانور ان کو جلانا نہیں چاہیے بلکہ ان کو دوسری جگہ چھڑوا دینا چاہیے یا مار دینا چاہیے جیسے کوئی کتہ ہے وہ پاغل ہو گیا تو اس کو مارا جا سکتا ہے لیکن جلانے کی اجازت نہیں ہے نمبر سڑھ سٹھ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہونا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہمارا کوئی کام نہیں بننا تو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہونا یہ گناہیں قبیرہ ہے اللہ تعالی کے عذاب سے بے خوف ہونا اللہ کوئی خوفی دل میں نہ رکھا اگر کوئی اور نڈر ہو جائے اور اللہ کے عذاب کی جب بات آئے تو کہنے لگے یار میں نہیں ڈرتا تو یہ جو ہے گناہیں قبیرہ ہے نمبر انسٹھ مردار جانور کا گوشت کھانا مردار مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا ہاں وہ الگ بات ہے کہ کسی کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے وہ بھوکا ہے اگر وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا اس کو شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی بھوک مٹانے کی حد تک مردار جانور کو مجبوری میں کھا سکتا ہے نمبر ستر مال میں اسراف کرنا فضول خرچی کرنا ضرورت ہے پانچ روپے کی خرچ کر رہا ہے دیس روپے اور وہ جو پیسے ہیں اور کھانا ہے مطلب بہت زیادہ فضول خرچی کرتا ہے کھانے میں بھی پیسے میں بھی کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے تو یہ بھی مال میں اسراف ہے اور اسراف کرنا مال کے اندر یہ بھی جو ہے گناہ کبیرہ ہے کوئی صغیرہ گناہ ہمیشہ کرتے رہنا کوئی صغیرہ گناہ ہے اس کو آپ ہمیشہ کر رہے ہیں کوئی مستحب نماز کا عصویٰ آپ ہمیشہ چھوڑ رہے ہیں وضو سنت کے خلاف کر رہے ہیں نماز میں کوئی غلطی ایسی کرتے ہیں جس سے جو ہے وہ سنت کم ہو جاتی ہے مستحب کم ہو جاتا ہے تو کوئی بھی صغیرہ گناہ اگر اس کو ہمیشہ کیا جائے تو پھر وہ گناہیں کبیرہ ہو جاتا ہے اگلا ہے گناہ کے کاموں پر کسی کی مدد کرنا یا کسی کو گناہ پر آمادہ کرنا آپ کسی کو مووی دے رہے ہیں آپ کسی کو مووی دیکھنے کے لیے بول رہے ہیں کہ اور یہ مووی بہت اچھی ہے تو گناہ کے کاموں پر کسی کو آمادہ کرنا گناہ کے کاموں پر کسی کی مدد کرنا یہ بھی گناہیں کبیرہ ہے دوسروں کو گانا سنانا یا خود سننا یہ بھی گناہیں کبیرہ ہے لوگوں کے سامنے سطر کھولنا یہ بھی گناہیں کبیرہ ہے مرد کا سطر ہوتا ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنے حصے کو کور رکھنا ضروری ہے عورتوں کے لیے ہاتھ پیر اور چہرہ اس کے علاوہ پورا جسم جو ہے یہ سطر ہے اب کوئی مرد جو ہے وہ انڈر ویر پہن کر اگر کسی کے سامنے آ جاتا ہے اپنے گھر والوں کے ہی کیوں نہ سامنے آ جائے تو یہ گناہیں کبیرہ ہے کیونکہ مرد کا جو سطر ہے وہ کیا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کور رکھنا تو اگر گھٹنے سے اوپر کا آپ نے نیکر پہنا ہوا ہے یا کوئی کپڑا باندھا ہوا ہے لیکن گھٹنے چھپ نہیں رہے ہیں تو یہ سطر کھول رہا ہے تو لوگوں کے سامنے سطر کھولنا یہ بھی گناہیں کبیرہ ہے کسی کے حق واجب کے ادا کرنے میں بخل کرنا کسی کا حق حق کے واجب ہے جیسے ماباپ کی خدمت ہے ہے نا اپنے بڑوں کی ریسپیکٹ ہے بڑوں کا اکرام ہے تو کسی کا کوئی حق ہے جو آپ کے اوپر واجب ہے اس کے ادا کرنے میں اگر آپ کو اتائی کر رہے ہیں تو یہ بھی گناہیں کبیرہ ہیں حضرت علی روی اللہ تعالیٰ کو سیدنا صدیق کے اکبر روی اللہ تعالیٰ اور سیدنا فاروق عظم روی اللہ تعالیٰ سے افضل کہنا کیونکہ دیکھئے حضور کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق روی اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد حضرت عمر روی اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی روی اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد حضرت علی روی اللہ تعالیٰ اب اگر کوئی یہ سمجھنے لگے کہ حضرت علی روی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق روی اللہ تعالیٰ سے افضل ہیں تو یہ گناہیں کبیرہ ہیں خودکشی کرنا خودکشی کرنا یہ بھی گناہیں کبیرہ ہیں یا آپ جو ہیں اپنے کسی عزو کو نقصان پہنچا رہے ہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں جیسے بعض لوگ جو ہیں نا وہ پرابلم میں آکے اپنی نصے کاٹ لیتے ہیں اپنے ہاتھ کاٹ لیتے ہیں فانسی لگا لیتے ہیں تو اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا اور خون نکالنا یہ گناہیں کبیرہ ہیں خودکشی کرنا یہ تو کسی دوسرے کو قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے خودکشی کرنا پشاپ کی چھیٹوں سے نہ بچنا یہ بھی گناہیں کبیرہ ہیں اسی لئے جب ہم لوگ استنجے میں جائیں تو بڑے احتیاط سے ہم استنجا کرنا چاہیے پشاپ کی چھیٹوں سے اگر کوئی نہیں بچتا ہے تو یہ گناہیں کبیرہ کر رہا ہے صدقہ دے کر احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا آپ نے کسی کو صدقہ دیا خیرات دی کسی کے مدد کی اب آپ اس کے بعد اس کو احسان جتا رہے ہیں اس کو یہ جتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہاری مدد کی تھی یہ بھی گناہیں کبیرہ ہیں تقدیر کا انکار کرنا جو بھی کچھ ہمارے ساتھ غلط ہو اچھا ہو تقدیر کے فیصلوں پر ہمیں راضی رہنا چاہیے کوئی تقدیر کا انکار کر رہے ہیں اور تقدیر کو برا بالا کہہ رہا ہے تو احسانی کرنا چاہیے گناہیں کبیرہ ہیں نمبر اکیاسی اپنے امیر سے غدداری کرنا اگر آپ کسی اسلامی حکومت میں ہیں تو وہاں کا جو امیر ہے اس کی اطاعت کرنا چاہیے امیر سے غدداری نہیں کرنا چاہیے امیر کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے یہ بھی گناہیں کبیرہ ہیں نجومی یا کاہن کی تزدیق کرنا نجومی اور کاہن لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے فیوچر کے بارے میں بتاتے ہیں یا پاسٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کوئی چیز آپ کی کھو جاتی ہے تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو جو آپ کو پاسٹ کی اور فیوچر کی باتیں بتاتا ہو آپ کے ساتھ یہ ہوگا آپ کے ساتھ یہ ہو گیا ان کو نجومی اور کاہن کہا جاتا ہے تو نجومی اور کاہن کو اپنے ہاتھ دکھانا اپنے فیوچر کے بارے معلوم کرنا اور ان کی باتوں پر یقین رکھنا یہ بھی گناہیں کبیرہ ہے اگلا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر مان کر جانور کی قربانی کرنا غیر اللہ کے نام پر زباہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے تہبند یا پجامہ وغیرہ سے مردوں کا ٹخنے ڈھاپنا دیکھیں اسلام کا ایک رول ہے کہ اگر کوئی مرد ہے تو اس کے لیے اسلام نے یہ کہا کہ ڈریس ایسی ہونا چاہیے جس سے ٹخنے نہ ڈھکے ہوں ٹخنے کھلے رکھنا ہے مرد کو عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو ٹخنے ڈھکنا ہے آج کل کا ماول عجیب ہو گیا ہے کہ عورتیں تو ٹخنے کھولتی ہیں اور مرد ٹخنے ڈھک رہا ہوتا ہے تو اگر کوئی مرد اپنے ٹخنے ڈھکتا ہے چاہے وہ پینٹ ہو جو چیز اوپر سے پہنی جاتی ہے پینٹ پجامہ شلوار تہبند لنگی اگر اوپر سے کوئی چیز پہنی جاری ہے اور اسے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے ٹخنے کو ڈھکنا یہ گناہ کبیرہ ہے ٹخنہ کو کھلے رکھنا چاہیے اور عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ ٹخنوں کو ڈھاکے رکھے اگر وہ ٹخنوں کو کھلا رکھتی ہے تو یہ اس کے لیے گناہ کبیرہ ہے کسی گمراہی کی طرف لوگوں کو بلانا یا کوئی بری رسم نکالنا جیسے شادی بیعوں میں بہت ساری رسمیں ہیں جو بلکل بیکار ہیں تو کسی کو گمراہی کی طرف بلانا لوگوں کو گمراہی کی طرف بلانا آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو حصہ ہی نہیں ملتا ہے لڑکیوں کو میراس میں حصہ نہ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے کسی مسلمان کو بے ایمان کہنا کافر کہنا لانتی کہنا یا خدا کا دشمن کہنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے بد نظری کرنا اپنی نظروں کا غلط استعمال کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے جیسے کہ نامحرم غیر محرم عورتوں کو دیکھنا غیر محرم عورتوں کے پاس بیٹھنا اور لذت حاصل کرنا دیکھنے کے ذریعے یہ گناہ کبیرہ ہے نمبر نواسی نامحرم عورتوں سے اختلاط رکھنا غیر محرم عورتوں سے اختلاط رکھنا چاہے ان سے باتے کرنا ہو چاہے ان سے بیٹھ کر گپے لڑانا ہو اور ان سے مذاق دل لگی کرنا ہو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے خود ناچنا یا ناچ کو دیکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے ٹی وی وی سی آر کیبل دیکھنا موویز دیکھنا سیریل دیکھنا جس میں غلط سین آتے ہیں غلط طریقے سے ناچنا ڈانس کرنا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں گناہ کبیرہ میں آتی ہیں نمبر بانوے کسی سے مذاق کر کے اسے بیزت اور شرمندہ کرنا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے کسی دوست کا مذاق وڑاتے ہیں اور حسر ہوتے ہیں تو کسی کا مذاق وڑا کر مسخرہ پن کر کے کسی کے ساتھ حسنا اور ٹھکتے مارنا کسی کو بیزت اور شرمندہ کر کے خوب حسی مذاق دل لگی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے بھنگ کھانا پینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کسی شرعی عذر اور مجبوری کے بغیر بیوی کو طلاق دینا خام خامے اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے ایک سے زائد بیویوں کے حقوق میں برابری نہ کرنا اگر کسی کے دو بیویوں ہیں تین بیوی ہیں وہ بیویوں کے بیچ انصاف نہیں کر رہے برابری نہیں کر رہے حق ادانی کر رہے برابری کے ساتھ تو یہ گناہ کبیرہ ہے مشتزنی مصربیشن کر کے شہوت پوری کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے اسلام نے نکاح کے لئے کہا ہے اسی لئے نکاح کر کے اپنی خواہش کو پوری کیا جائے مشتزنی کر کے شہوت پوری کرنا یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے حیث کی حالت میں اپنی بیوی سے ہمبستری کرنا جمع کرنا یہ بھی گناہیں کبیرہ ہے اگر آپ کی بیوی پیریڈ سے ہیں تو پھر پیریڈ ٹائم میں ہمبستری کرنا یہ جائز نہیں ہے یہ گناہیں کبیرہ ہے کسی جانور گائے بخری وغیرہ سے بدفیلی کرنا حرام کاری کرنا یہ بھی گناہیں کبیرہ میں آتا ہے بے ریش لڑکے کی طرف شہوت سے دیکھنا جیسے کہ بعض لوگوں کو لڑکوں کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ لڑکوں کی طرف نگاہ رکھتے ہیں تو کسی بھی ایسے لڑکے کو جس کے چہرے پر داڑی نہیں ہے اس کو خواہشات کے ساتھ دیکھنا نفسانی خواہشات کے ساتھ دیکھنا تو یہ بھی گناہیں کبیرہ ہیں کسی دوسرے کے گھر جھاکنا اور بلا اجازت داخل ہونا کسی کے گھر میں جھاک رہے ہیں آپ بلا اجازت جھاک رہے ہیں اس کو پتا بھی نہیں ہے آپ اس کے گھر میں جھاکتے ہیں تو یہ گناہیں کبیرہ ہیں کسی کے گھر میں آپ بغیر اجازت کے داخل ہو جاتے ہیں یہ بھی گناہیں کبیرہ ہیں تو یہ کچھ سو بڑے بڑے گناہ تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت سارے گناہ جن کو آپ گناہ نہیں سمجھتے تھے وہ گناہ بھی آپ کو پتہ چلے ہوں گے اور ہمیں بہت ساری ہیلپ بھی ملے گی ان گناہوں سے بچنے کے لیے اگر ہم ان گناہ کو کر چکے ہیں تو توبہ کریں اور اگر کر رہے ہیں تو ان گناہوں میں سے جو بھی گناہ ہم کرتے ہیں اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ